وظائف کے لئے وظائف السالحین اوفیشل کو سبسکرائب کریں وظائف السالحین اوفیشل نحمده و نسلی و نسلم على رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربیو سانی کی آٹھ طریق کا بہت مختصر مجرب ترین عمل دوں گا جو آپ سے قرضوں کو کوئی بھی قرضہ ہے اس کو دور فرما دے گا اور اس کے اسباب پردہ غیب سے پیدا فرمائے گا چونکہ قرض ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو بیماریوں کا مرکز بنا دوتی ہے لوگ قرضہ لے کر کس طرح اُلج جاتے ہیں اور پرشان حال ہو جاتے ہیں تنگ دست ہو جاتے ہیں اور پھر اسی کو سوچ سوچ کر مریض بن کر اس دنیا ہی سے چلے جاتے ہیں بلکہ آپ تو نئی نئی ایسی چھوٹی چھوٹی نئے ایپس آ چکی ہیں جو موبائل سے ہی آپ قرضہ لے اور پھر لوگ خودکشیاں کر لیتے ہیں چونکہ ان میں ایسا جکڑا جاتا ہے ان کو ایسا نظام ہے کہ جو سود در سود ہے اور سود در سود میں اُلج کر بندہ خودکشی موت کی طرف چلا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت سی چیزیں سکھلائی ہیں بتلائی ہیں اور ان چیزوں کو ہم اگر اختیار کریں گے تو اللہ رب العزت جو ہے ہم سے قرضوں کو دور فرما دیں گے اب لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا قرضہ جو ہے وہ ادا ہو جائے لیکن اس کیلئے خود محنت کرنی پڑے گی اور خود آمال بھی کرنے پڑیں گے بعض لوگ تو ایسے ہیں جو قرضہ لیتے ہی اس لیے ہیں کہ ہم ادا ہی نہیں کریں گے ہم دیں گے ہی نہیں پس ایک بر قرضہ مل جائے اور یہ بڑی تعداد ہے اس معاشرے میں یہ دنیا میں چلتے پھرتے جہنمی لوگ ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا ایک صحابی آئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے ساتھ جہاد کروں اور آپ کی دفاع میں لڑ لڑ کے شہید ہو جاؤں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع اور آپ کے سامنے اور آپ کو دیکھتے ہوئے کرتے ہوئے جو بندہ شہید ہو جائے وہ پوچھ رہا ہے یہاں جو دین کا کام کر رہا ہے نماز پڑھ رہا ہے روزہ رکھ رہا ہے حضور علیہ السلام کا نام لے رہا ہے صحابہ کا نام لے رہا ہے اولیوں کا نام لے رہا ہے قرآن پھاک کا نام لے رہا ہے اور وہ کرزہ لے کے لوگوں کو فسا دیتا ہے الجھا دیتا ہے واپس نہیں کرتا کیا وہ بکچا جائے گا ہمارے نبی کو جب پوچھا صحابی نے یا رسول اللہ اور میں شہید ہو جاؤں لیکن میرے پر کرزہ ہے بہت تو کیا میں بکچا جاؤں گا آپ نے فرمایا کہ یاد رکھو اگر تم شہید ہو گئے اور کرزہ تمہارا تم نے ادا نہیں کیا تو شہید کو کرزہ بھی معاف نہیں ہے یعنی شہید کی بکشش نہیں ہوتی جب تک وہ کرزہ نہ ادا ہو جائے تو آج لوگ کس طرح نماز دکھا کر لوگوں کو دھکا دے دیتے ہیں اور پیسہ لوٹ لیتے ہیں قرآن پا کا نام لے کر دین کا نام لے کر صحابہ اہلِ بیت اولیاء اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر تو آپ ایسے لوگوں سے بچیں اور یہ لوگ اپنی اصلاح کریں ورنہ جہنم یقینی بن جائے گی اس لئے کرزہ ہمارے نبی نے فرمایا میرا امتی جو کرزہ ادا نہ کر سکے اور اس کی نیت ہو کہ وہ کرزہ دے دے گا لیکن اسے موت آد بوچا اور مر گیا میں قیامت کے دن اس امتی کی طرف سے کرزہ ادا کروں گا اور جس آدمی نے کرزہ نہیں دینے کی نیت کی اور کرزہ لے لیا اور دبا لیا اور اسی طرح زنگی خوشی سے گزار رہا ہے اور دھکے دے رہا ہے فراد کر رہا ہے ایسے کے لئے حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر وہ مر گیا تو اس کی مخشش نہیں ہو تو کرزہ بڑی چیز ہے کرز اتاریں دنیا میں کوشش کریں تھوڑا تھوڑا دیں کسی کو چاہے واپس کریں اپنے آپ کو آسان کریں زنگی آسان کریں اور کرزہ اتارنے کے لئے اللہ رب العزت کے یہ دو نام آپ اپنا وظیفہ بنا لیں یہ اللہ کے دو صفاتی نام ہیں اللہ کی ذات کے نام کے ساتھ ان دو کو ساتھ جوڑ کے ہوں پڑھ کے اپنا وظیفہ بنا لیں اور تین سو تیرہ بار پڑھ کے دعا کریں اس دن پر ویسے ہی پڑھتے رہیں انشاءاللہ کرزہ ہر طرح کا آپ کا خود بخود اترنا شروع ہو جائے گا اور آپ محنت ساتھ کرتے رہیں وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالم